السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی امت کو بھی سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے اس دعا کے اندر کیا ہے کہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے آج کے دور میں اگر کسی بندے سے کہو کہ بھئی آپ دعائیں کیا کرو تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی ہم نے تو بہت دعائیں کی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ شکایات کرنے لگ جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں دن کو بھی مانگتا ہوں رات کو بھی مانگتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا اس طرح شکایات سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے بجائے مجھ سے شکایتیں کر رہا ہے وہ تو سب کی سنتا ہے کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہونے میں کوئی دیر ہو جاتی ہے اور اس دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی راز رکھا ہوتا ہے جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے جو بندہ شکایتیں کرتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب بندہ دعا کرے تو دعا کے اندر مایوس نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو کچھ بھی اس نے دیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے شکایتیں نہیں کرنے چاہئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑا کرتے تھے اس کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عطا کر دے وہ دعا اس طرح ہے اس دعا کے ترجمہ یہ ہے اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور اے اللہ جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور اے اللہ تیرے سامنے کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں دے گا اس دعا کو آپ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا ویسے ہی مانگ لیں لیکن ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھا کریں یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چراغ جنرل چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں السلام علیکم